اسلام علیکم 3H&N میں خوش آمدیر جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا اب ہم گینوڈرما کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں گینوڈرما کی سیریز ہم نے سٹارٹ کی ہے تو پچھلی ویڈیو میں ہم نے اس کا انٹرو آپ کو پیش کیا تھا گینوڈرما کی کہاں کہاں پہ اس کی افادیت ہے آج ہم گینوڈرما پر مزید بات کریں گے کہ اس کے باڈی پر کے فنکشنز میں کس طرح سے امپروف کرتی ہے تو اس پر جو مین ریسرچ ہوئے ڈاپٹر فوکومی جو کہ جیپان کے ہیں اور نوبل پرائز جافتہ ہیں انہوں نے اس حرم پہ سب سے زیادہ ریسرچ کی ہے اور انہوں نے اس کو ڈیکلیر کیا ہے کہ یہ جڑی بٹیوں کا بادشاہ ہے اور یہ امیونٹی کو بوسٹ کرتی ہے امیونٹی بوسٹ کرنے میں یہ سرے فہرست ہے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں ہماری جسنی بھی بیماریاں ہیں باڈی کے انفیکشن ہیں ان کی مین وجہ جو ہوتی ہے وہ ہماری امیونٹی کی کمزوری ہے اگر ہم طاقتور ہوں تو ہمیں بیماریاں نہیں لگتی جیسے آپ اچھی طرح دانتے ہیں کبھی بلیاں آپ نے دیکھی ہیں کہ بلیوں کا وارڈ ہے وہ ساری ہارٹ پیشنٹ بلیاں ہیں یا دیکھا ہے آپ نے کبھی کہ جنگل میں ایک ہسپتال قائم ہوا ہے اس میں سارے بندر داخل ہیں اور ان کے گردے خراب ہو گئے ہیں کبھی ایسے دیکھا ہے دیکھیں وہ جو جانور ہیں ان میں بھی بیماریاں آتی ہیں لیکن وہ قدرتی مدافعت سے یا وہ اس طرح کی جڑی بڑیاں کھا کر وہ اپنے آپ کو تندرست کر لیتے ہیں اور اللہ تعالی نے اسی طرح کا قدرتی مدافعتی سسٹم انسان کے اندر بھی رکھا ہے ہم نے دوائیاں کھا 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 اپنے در ایک آرٹیفیشل سسٹم بنا لیا ہے اور یہ آرٹیفیشل سسٹم قدرتی سسٹم کے خلاف لڑتا ہے یعنی کہ جنگ کرتا ہے اور پھر ہمارا جو قدرتی سسٹم ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے ویکنڈ ہو جاتا ہے اور وہ سست ہو کے بیٹھ جاتا ہے اور وہ پھر کوئی کام نہیں کرتا اسی لئے جو کرانک ڈیزیزز کے لوگ ہیں وہ دس دس بارہ بارہ چودہ چودہ گولیاں کھاتے ہیں کہ وہ گولیاں کا جو سسٹم ہے وہ لیور کیڈنی برین آپ کا ہارڈ آپ کا سٹمک ان سب کے لیے الگ الگ جو دعائیاں دیتے ہیں تو وہ ہر میڈیسن جا کے ایک مایکرو انوارمنٹ پیدا کرتی ہے مایکرو سسٹم پیدا کر دیتی ہے کہ وہ سسٹم کے اندر آپ کا قدرتی سسٹم فٹ ان نہیں ہوتا اور آپ انہی دمائیوں پہ ساری زندگی پھر چلتے رہتے ہیں اب ہم اس کے فنکشن پہ بات کرنے جا رہے ہیں کہ گینوڈرما ہماری باڈی میں کیا کیا رول پلے کرتی ہے یہ اس کا سب سے پہلا فنکشن تو یہ ہے کہ یہ بیماری کا پتا چلاتی ہے یعنی یہ ٹریسر ہے یہ ہماری ہڈن جو بیماریاں ہیں ان کو سکین کرتی ہے یہ بیمار خلیے کو دور کرتی ہے یعنی سیپریٹ کرتی ہے یہ ہمارے وہ خلیے جو کہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں ان سیلز کو نارملائز کرتی ہے ہمارے تھکے ہوئے خلیوں کو بحال کرتی ہے ہمارے سیلز کی جو بریک ڈاؤن ہوتی ہے اس کو درست کرتی ہے خون کی پی ایچ کو ٹھیک کرتی ہے یعنی یہ ایک نارمل لیول پر لے کے آتی ہے اس کے علاوہ یہ جسم کے لیے بائیو چارج کا رول پلے کرتی ہے بائیو الیکٹرک چارج پروائیڈ کرتی ہے ہمارے اصحاب کو درست کرتی ہے ہمارے بلیڈ پریشر کو یہ نورمل کرتی ہے نظام حضم کو بہتر کرتی ہے جسے ہم کھانا اچھی درہ کھا سکتے ہیں ہمارے دورانے خون کو درست کرتی ہے یعنی کہ ریگولیر دی بلڈ سرگولیشن سیسٹر یہ ہمارے باڈی میں اکسیجن سیچوریشن لیول کو بڑھاتی ہے یہ سانس لینے کے نظام کو بہتر کرتی ہے ہمارے پھپڑوں کی جو قدرتی صلاحیت ہے اکسیجن کی پیوریفکیشن کی اس کو امبروف کرتی ہے یہ ہمارے ہر سیل کی جو سیل میمبرین ہے اس کو طاقت دیتی ہے قوت دیتی ہے یہ جسم کی اوبرال قدرتی قوت مدافعات کو بڑھاتی ہے ٹون اپ کرتی ہے ہمارے جسمانی صحت کو بحال کر کے ہمارے سٹیمنہ کو انکریز کرتی ہے جیسے ہم کھیل سکیں جوب کر سکیں دور باب سکیں خون میں کولیسٹرول کو یہ کم کرتی ریگولیٹ کرتی ہے خون میں شگر کی لیول کو کم کرتی یعنی کہ ڈائیبیٹیز کے لیے بہت اچھی ہے خون میں لپیڈ کی تعداد کو کم کرتی ہے یعنی کہ جن کے الڈیل ہائی ہوں گے ان کے لیے that's a good news یہ ابنورمل سیل کی گروت کو کم کرتی ہے جس سے کینسر کو کنٹرول کیا رہا سکتا ہے یہ جس میں مختلف قسم کی الرجیز ہیں رنائٹس لائک اور ایکزیما اس طرح کی الرجیز کو ختم کرتی ہے یہ خون کو جمنے سے روکتی ہے اگر بہت زیادہ بلیڈیگ ہو جائے تو اس کو سٹاپ کرتی ہے یہ اندرونی اور بیرونی زخم جب ہو جاتے ہیں کسی بھی وجہ سنپو ٹھیک کرتی ہے اس کے لیے یہ سکین ڈیزیرز کو ٹھیک کرتی ہے آپ کی سکین کو ٹون اپ کرتی ہے آپ کو خوبصورت کرتی ہے آپ کی سکین کو جوان کرتی ہے آپ کو ذہنی طور پر پھر سکون بناتی ہے آپ کو ڈیپریشن سے دور کرتی ہے آپ کو اچھی نیند آنے لگ جاتی ہے اور آپ کے بڑھاپے کو روکتی ہے اور آپ اپنے آپ کو جوان محسوس کرتے ہیں یہ کچھ فنکشنز میں نے ابھی آپ کو اس کے بتائیں گے بتائیں گے اگلی ویڈیو میں ہم مشروم کے بارے میں مزید آپ کے پاس لے کے آئیں گے کہ یہ کس کس طرح سے بارڈی میں پر فارم کرتی ہے تھینکیو بری مچ